السلام علیکم حضرات و خواتین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا دن بہت ہی اچھا جا رہا ہوگا آج میں آپ کے لئے بہت ہی مسے کی ریسپی لے کے حاضر ہوں وہ ہے ہمارے بینگن بھرواں تھابہ انداز میں اور بہت ہی مسے کا بنتا ہے چٹ پٹا اور کرارا مسالے دار اور زبردست قسم کا تو آئیں چلیں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنتا ہی ہیں بینگن ہم نے لے لینے ہیں بینگن نورمل سائز کے ساتھ بڑے نہیں لینے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لینے ہیں پیاس ٹاماتر اور ساتھ میں ہم نے لینے ہیں کیری یعنی کی امبی اور مرچ اور لہسن اور یہ ہمارے آ چکے ہیں مینگن ہم نے ان کو کٹ لگانا ہے سینٹر سے اس کے چار پیس اس کے لینے ہیں اور سینٹر سے جو اس کا بیج والا حصہ ہوتا ہے جو مسالہ ہوتا ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے کچھ اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نکالا ہے اور ہم نے یہ بینگن رکھ لینے ہیں سائیڈ پر اور اس کا جو بیج کا مسالہ ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے ہم نے لینے ہیں ایک کونڈی اس میں ڈالنا ہے بیاس اور اس میں ڈالنا ہے بینگن کا بیج کا مسالہ اور ڈالنے ہیں ہر ایمیج اور ڈالنا ہے ہمارا جو لہسن ہے اور اس میں ہماری جو امبی ہے یعنی کہ آک کیری ہے کچھا آم وہ ڈالنا ہے اس سے کھٹا سا یہ کچھ بہت مزئی کا فلیور ہے اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے اور کوٹنے کے بعد کچھ اس طرح کی شکل آ جائے گی یاد رکھیں اس میں آپ نے نامک فی الحال ایڈ نہیں کرنا نامک ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ ہم سپائسز ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دی ہے سرخ مرش پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی اور اس کے بعد ہماری آ جائے گی اس میں کالی مرش پسی ہوئی یہ سپائسز ہم نے اس میں سارے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد ہمارا آ جائے گیا مرزیرا جو ہمارے اس میں بہت ہی مزے کا اور اچھا فلیور دے گا اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس میں لیمو کا رس تقریبا دو چمچ کھانے کے اور اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے اس میں نامک اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے سوکھا دھنیا یہ آ چکا ہے ہمارا سوکھا دھنیا ایک کھانے کا چمچ اور ان چیزوں کو ہم نے سب کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہمارے بھرے ہوئے بھینگن ہیں اس میں ہم نے اسے ایڈ کر دینا ہے تو یہ مکس ہو چکا ہے یہاں پہ اور مکس ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنا پیارا اور بہت ہی مزے گار لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو مارے پاس کٹ کی ہوئے بھینگن ہیں ہم نے اس کو اندر اس کے فیلنگ کر دینا ہے اور فیلنگ کر کے رکھ دینا ہے اس کو سائٹ پہ اور یہ سارے بھینگن ہو چکے ہیں ہمارے یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کو سب بینگنز کو اس طرح بھر لیں گے اور یہ آ چکے ہیں ہمارے بینگن اور یہ دیکھیں بہت مزے کی ڈیسٹ بھی بننے والی ہے تو ضرور دیکھئے گا پورا دیکھئے گا اور یہ آ چکے ہیں ہمارا پین میں ہمارا آئل اس کو کرکڑا کر اور ہمارا جو باقی مسالہ جو تھا بچا ہوا ہم نے اس میں بھانا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اور اس کی پانی ہے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ جو ہے بینگن کا وہ جو مسالہ ہے اور پیاس کا مسالہ ہے بھون چکا ہے کافی دیتر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے جو ٹیماتر ہیں وہ اس میں آئیں گے اور ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے ٹیماتر کو تاکہ یہ جو ٹیماتر ہیں اچھے سے اس پہ گل جائیں اور اس کا اچھا سا ایک کریمی اور اچھا ٹکسٹر فلیور آ سکے اس میں تو تھوڑی دیر کے لئے ٹیماتر کو رکھ دیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور یہاں پہ ٹیماتر جو ہیں ہمارے وہ گل چکے ہیں اور یہ دیکھیں مسالے میں شامل ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا بھونائی کر لینا ہے تاکہ جو کچھا پانا ہے وہ ساری چیزوں کا وہ دھور ہو جائے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے ریسپی یار آپ اس پہ گھر پہ ٹرائی کرو گے آپ کو مزا آئے گا کہ واقعی آرہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے نورمل روٹین میں آپ بینگن کھاتے لیتے ہیں تو کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کرو اس میں مزا آئے گا اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے بینگن جو ہے وہ ایک کر کے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھاک دینا ہے دم کے رکھ دینا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں سائٹس کی تقریباً دس میر کے بعد اور ریسپیس کیسے لگی ضرور بتائیے گا اور کومنٹ بتایا کریں آپ کو ریسپیس کیسے لگتی ہیں تو اپنے اور لوگوں کا خیار رکھے گا مجھے اجازت دیجئے تھانکس و وچنگ اللہ حافظ